اسلام علیکم ناظرین جی ناظرین ملتان ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو شکست سیریز انگلنڈ کے نام جی ناظرین انگلنڈ نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی 26 رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی اگر آپ مکمل اپ ڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھ لیے گا جی ناظرین انگلنڈ کو تین میچز کی سیریز میں دو صفر کی فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی انگلنڈ ٹیم کی جانب سے دیئے گئے تین سو پچپن رنز کے حدف کے تاقب میں قومی ٹیم تین سو اٹھائیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی جانب سے ساؤشکیل نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نائنٹی فور رنز کی اننگز کھیلی جبکہ امام الحق نے ساٹھ رنز بنا کر نمائیاں رہے عبداللہ شفیق اور محمد نواز نے پنتالیس پنتالیس رنز بنائے جبکہ محمد رزوان، تھلٹی، برار احمد سترہ اور فہیم اشرف دس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے انگلنڈ کی طرف سے مارک ووڈ نے چار جیمیز انڈرسن اور اولی روبنز نے دو دو وکٹیں حاصل کی جبکہ جوئی روٹ جو ہیں جک لیچ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی پاکستان کی جانب سے برار احمد نے میچ میں گیارہ اور انگلنڈ کے مارک ووڈ نے میچ میں چھے وکٹیں حاصل کی رزیستہ روز ملتان ٹیس کے تیسرے دن کے احتدام پر پاکستان 355 رنز کے حدف کے کاکب میں فور وکٹ کے نقصان پر 198 رنز بنا لیے تھے دن کے احتدام پر سعود، چرونجہ اور فہیم اشرف تین رنز کے ساتھ کریز پر موجود تھے دوسرے ٹیس کے تیسرے دن کے پہلے سیشن میں انگلنڈ کی خلق ٹیم 275 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی جس کے بعد پاکستان کو میچ جتنے کے لیے 355 رنز کا حدف ملا پاکستان کی جانب سے محمد رزوانو اور عبداللہ شفیق نے حدف کی تاقب کا آغاز کیا اور کھانے کا وقفے تک 64 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی انگلنڈ کے فاسٹ بولر جیمی انڈرسن نے کھانے کے وقفے کے بعد پہلے ہی اوور میں 66 رنز پر محمد رزوانو کو بہت ہی شاندار آؤٹ سونگ کروا کر 30 رنز پر بولڈ کیا جبکہ بابر آزم 67 رنز کے اسکور پر صرف ایک رنز بنا کر روبنسن کی گین پر جو بولڈ ہوئے دوسرے اوپنر عبداللہ شفیق کوت 83 رنز کے مجموعے پر مارک ووڈ نے بولڈ کیا انہوں نے 45 رنز کی باری کھیلی اس کے بعد امام الحق سوچکیل نے 108 رنز کی شراکت قائم کی اس دوران دونوں کھلاڑیوں نے اپنی اپنی نصف سینچریہ مکمل کی 191 رنز کے سکور پر امام الحق 60 رنز بنا کر لیچ کی گین پر جو روٹ کو کیسٹ ما بیٹھے انگلنڈ کی پہلی اننگ میں 281 رنز اور دوسری اننگ میں 270 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی پاکستان پہلی اننگ میں 202 رنز دوسری اننگ میں 325 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی واضح رہے کہ پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان سیریز کا تیسرا ٹیس 17 دسمبر سے کراچی میں ہوگا ناظرین جیتھی نیوز جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ اسی طرح کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جڑے رہے گا میرے ساتھ اس چینل پر اپنے کمیٹ بوکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ